اللہ میں اس دن ایک شادی پہ تھا وہ میرے دوست نے انہوں نے بڑا اکمہر لکھوایا اللہ مجھ کو خود اچھا نہیں لگا کم مثلا دس لاکھا اکمہر تھا اور جناب اتنا انہوں نے زیور لکھوایا اللہ مجھے خود نہیں اچھا لگا لیکن بھائی میرا کام نکاح کا خطبہ دے پڑھنا تھا بعد میں ایک دن ملاقات ہوئی میں نکاح دیتا مجھے کہنے لگے ادھر صاحب میں نے اپنی بچی کی سیفٹی کے لیے لکھوایا بیٹے والے تو شرون بنے پڑے ہیں سارے کی سارے ہزار ان کو کیا لگے ادھر صاحب میں نے اپنی دل سے لگا کے رکھا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری بیٹی چھوٹی سی بات پہ ادھر صاحب اٹھا کے بھیج دیتا ہے اتنا ہکمہر اس لیے لکھوایا ہے کال نکٹ دیں کوری درینہ نہیں پتا لگے گا میں نے اپنی بیٹی کی سیفٹی کے لیے لکھوایا ہے سارا کچھ ہکمہر تو ٹھیک ہے تو میں اپنی بیٹی کی سیفٹی کے لیے لکھوایا ہے پانچ ہزار ہکمہر دے دیا یا بعد میں دینا ان کے لیے کیا تین تین لفظ بول کے بیٹی کی زندگی خراب کر دیتے ہیں میں نے اس لیے لکھوایا دس لاک نکدی اور اتنے تولے زیور ایک دفعہ طلاق دیتے ہیں ان کو بھی لگ پتا جائے گا کہ کیا کرنا ہے مزاق نہیں بنا پڑا ہم نے بچیوں کا مزاق نہیں بنا رکھا فیرون بنے بیٹھی ہیں یہ جو مائیں اللہ معاف کرے اور یہ جو نندے ہیں ان کو ہیائی کوئی نہیں ہے کہ بھئی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے اس نے ٹھارہ سال انہی سال بھی سال پالی ہے خون پلائے ہے کسی باپ کے دل کو چیر کے دیکھو کہ باپ کے لیے بیٹی ہوتی کیا ہے تین لفظ بول کے تم اس کی زندگی کا بیڑا گرہ کر کے رکھ دیتے ہو یہ تو بہت خریب آتا ہے بیٹان قریب وہ میدان لگنے والا جس دن ساس بھی پٹھیں ہونے ہیں تو جدن نانا بھی پٹھیں ہونے ہیں تو جدن میاں بھی ٹنگیا جانا ہے ٹھیک ہے ادھر تم فیرون بنے بیٹھے ہو بیٹی والا بیچارہ مجبور ہے کیا کرے وہ بیٹی والا ہے وہ منتیں بھی کرتا ہے وہ ترلے بھی کرتا ہے وہ معافی بھی مانگتا ہے وہ ساس حضرت جس کو خاندان میں کتوں کی حیثیت بھی نہیں کتے کی بھی شاید حیثیت اس سے زیادہ ہو کھا میں جانتا ہوں بڑے لوگوں کو بیٹیاں ظلیل کر کے رکھ دین لوگوں نہیں اور وہ باپ وہ ساس جس کی خاندان میں زیرو پوزیشن کوئی نہیں ہے اس کو مو کوئی نہ لگائے کوئی اس کو اپنے پروگرام پہ نہ بلائے اتنی مزاج کے لحاظ سے وہ اتنی گھٹیا ہے لیکن کیا ہے وہ باپ جو معاشرے میں بڑا عزت والا ہے وہ پیشے والا بھی ہے وہ تھاٹی والا بھی ہے لیکن کیا ہے اپنی بیٹی کے لیے وہ اس ساس سے جو ٹگے کی بھی نہیں ہے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے بچی یہ گلتی ہو گئی یہ معاف کر چکا فیرون بڑی بیٹی ہے بیٹو والی عزت رجی کچھ ارمہ یا کوئی نہیں وہ باپ جس کو اللہ نے اتنی بڑی پاکت آ کر رکھی ہے وہ جو ٹگے کی بھی نہیں ہے وہ ساس اس کے سامنے اپنی بیٹی کی وجہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے پہنجی گلتی ہو گئی بچی یہ چھوٹی ہے یہ میں بڑے لادہ نہ پا لیے چلو اگونی کرے گی اپنی بہو کو بھی اپنی بیٹی سمجھ لے جیسے وہ اپنی بیٹی کی گلتیوں کو اگنور کرتی ہے جیسے وہ اپنی بیٹی کی گلتیوں پہ بھی پردے ڈالتی ہے اللہ کی قسم کبھی بہو پہ بھی وہ اسی طرح پردے ڈالے کہیں طلاق نہ ہو کہیں طلاق نہ ہو لیکن فرق کیا ہوتا ہے اپنی بیٹی بیٹی ہوتی ہے جو کسی کی بیٹی ہوتی ہے وہ بیٹی نہیں ہوتی ہے کہہ تو تم یہی جب رشتہ لینے جاتے ہیں تب یہی کہا جاتا ہے نا جی ہے سیتے دیلنا ہم لاکہ رکھانگے تانو تسی تسی یاد کرو گے کسی نے رشتہ داری کی تھی تم یاد کرو گے کسی سے رشتہ داری کی لیکن پھر حضرت جی پھر وہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے اپنی بیٹی کی گلتی گلتی کوئی نہیں اور اس بیچاری کی چھوٹی سی جو گلتی ہے وہ گلتی نہیں وہ غلطو ہے نہیں حضرت ساری شادی شری کرو حضرت عدگی لاؤ پھس گئے دیں حضرت یہ وہ جال ہے جس میں ہم خود پھسیں ہیں حضرت کسی کا کچھ نہیں گیا اور پریشان بیٹھے ہیں بیٹی کی شاد عمر ہو چکی ہے حضرت کی کدھر سے لے کے آئے ہیں اس ویا کے پیسے یاد رکھنا نبی علیہ السلام نے ہمیں ویا نہیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں نکا دیا حضرت جی ویا تو ہم نے ان سے لیا ہے حضرت جی نکا لے کے آؤ سادہ یہ جتنے سپیشلی نوجوان بیٹھے ہونا کو بھئی اسی نکا کر مجھے پتہ ہے بڑی باب مجھے آج بھی یاد ہے میرے کان میں جب میرا نکا ہوا بلکل سادہ میں نے چٹہ سادہ سوٹ پایدہ سی سردی تھی اس لیے میں نے اوپر کوٹ پہنڈ رکھا تھا اللہ حضرت جی اللہ کی بڑی رحمت تھی میں جو چاہتا میں کر سکتا تھا سادہ چٹہ سوٹ اتید رجی کوٹ اسی حضرت جی لاہور گئے ہوئی حضرت جی میں نے پہلے منع کر دیا بھئی کوئی لڑکی شڑکیاں پھول نہ پھینکے کچھ اس طرح کا نہیں ہوا دلاوت ہوئی ناشیف ہوئی خطبہ پڑا گیا حضرت جب ہم سیالکوٹ سے نکلے نا تو میرے کان میں آج بھی ایک آواز آتی ہے بس شیطان بیچ میں ہوتے ہیں میں جب گزرا لگدہ پہ اگر بھی آئے میں جو لگدہ مرنے دے چلے میں نے سنی وہاں کچھ بھی کچھ بھی آپ کے سامنے ہیں سارا کچھ اللہ نے اتنی عزتیں عطا فرماتی مجھے یاد ہے آپ کو بھی ہو سکتے یہ باتیں سننی پڑا کوئی نہیں ہے کیوں ہم اللہ اور اللہ کو راضی کرنے کے والے اسی لوگوں کی باتوں پر کان دے رہے ہیں ہم نے اللہ کو راضی کرنے ہم نے رسول پاک کو راضی کرنے ولی مکرو چنہ دل کردائے دو سو بند ہیں ہندھا کار چار سو دا کار چیز سو دا کار وہ دا لاکھ کانوں توڑن لگے ہیں ہندھا بھئی بیٹی والے کو سزا ہے اس معاشرے میں انیس سال بیٹی بیس سال بیٹی پالے بھی اس کو پڑھائے بھی اس کے سارے اخراجات بھی کرے وہ تمہیں اللہ کے بند ہو انیس سال بیس سال وہ اس کے جگر کا ٹکڑا وہ اس کی جان کی جان جو بیٹی ہے وہ تمہیں دے رہا تھوڑی بات ہے ساتھ ہو تیرے چار سو بندوں کو روٹی بھی کھلائے اللہ نے سونی بیٹی ہے جی آج دیکھ کے چلے گئے تین دن بعد پھر فون آ رہا ہے مونڈے دی جڑی ہے نا مامی روس گئی ہاں مونڈا پالے ہاں میں مامی دیکھنے آ رہی ان کے لئے بیچی آئے آئی ان کے لئے بھی جناب برگر لائے گئے ان کے لئے بھی جناب سارے لوازمات کیے گئے چار دن بعد پھر فون آ گئے اور جناب انہوں تائی روس گئی ہاں پتی چاہ میرا کھڑایا میں تو ایک مامی آئی ہے لو جی مامی بھی آ گئی اس کے لئے بیچائے بنی اس کو بھی بیٹی دکھائی گئی یہ درجی ہے وہ بیچاری آ کے سیمی سیمی ڈری ڈری بیٹھی رہی ٹھیک ہے جی پھر فون آ گیا وہ جی ان خالہ روس گئی خالہ بے گئی پھر فون آ گئے ان پھو پھو گئے یہ نا جی میں نہیں یہ بیا بیٹھا جی میں نو کڑی نا بخائی کوئی خود بھی دیکھا مامی نے دیکھا تائی نے دیکھا چاچی نے دیکھا پھو پھو نے دیکھا خالہ نے دیکھا اٹھارہ جنہیں دیکھ گئے اور پھر انڈ پہ کیا ہوا فون پہ یہ کہہ کے نہ کر دی گئی نہیں کڑی دا نک پھی نہیں لکھ دی لانت دھڑے تھے دھڑے تھے لکھ دی لانت بے غیر تو بھی ہے یاو شرم نہیں آئی تمہیں اور آپ کو اندازہ ہے جس بیٹی کو ستارہ جنہیں دیکھ کے جاتی ہیں پھر جب اس کو انکار ہوتا ہے اس بچاری کے دل پہ کیا گزرتی ہے وہ کہتی ہے میں اتنی جائی کہیں ہوں حالا وہ جو مامی دیکھنے آئی تھی اس کو تو دیکھو وہ ایک اٹھارہ سال کی خوبصورت بیٹی کو انکار کر رہی ہے یہ کہہ کے نکھ چھوٹا ہے وہ درہ مامی دیکھو وہ بڑی ممائی خسٹ بدصورت اس کے چہرے پہ اتنی تنی جھرییاں ہیں اور وہ ہماری انیس سال بیس سال کی خوبصورت بیٹی کو یہ کہہ کے انکار کر گئی جی نکھ چھوٹا ہے کیا ظلم ہے یا ٹھیک ہے کر لو ظلم جتنے ہوتے ہیں تم سے لیکن انکریم میرے رب کا دربار لگنے والا ہے اس دن وہ مامی بھی ٹنگی جائے گی اس دن وہ پھپو بھی ٹنگی جائے گی اس دن وہ خالہ بھی ٹنگی جائے گی اس دن وہ تائی بھی ٹنگی جائے گی اس دن وہ چچی بھی ٹنگی جائے گی اللہ کی قسمہ میں مر پہ بیٹھا ہوں میں نہیں رشتہ دیکھنے جاتا میں کہتا ہوں میں اتھے لے کے جائیوں جتھے میں ہاں کر کے اٹھنا جائے میرے کو نہیں جی اندھوں دا ہے میں اتھے کھڑیوں میں نہیں جی میں ہاں جتھے ہاں کرانی جی منوتل ہے میں بھی فیملی والا ہوں ننیال ہے ددیال ہے سسرال ہے میرا میں کہتا ہوں بھائی منوتل ہے کہ جائیو میں نہیں یہ کہہ کے آنا کہ ناکچھ اٹھائے اکا ہے جو ٹیانے رنگ نہیں صاحب میں خود بیٹیوں غالا ہوں بھائی مجھ سے یہ نہیں ہوتا کوئی بھی خدا کا باستہ